اسرائیل اور ہماس کے درمیان سیز فائر نافذ الامر فریقین کی فتح کے دعوے اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ ہماس کے مابین سیز فائر نافذ الامر ہو چکا ہے سیز فائر کا آگاز جمعے کو السبہ ہوا تھا گیارہ روز تک جاری رہنے والی اس لڑائی میں مجموعی طور پر خواتین اور بچوں سمیت 240 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں بیشتر ہلاکتیں گزہ میں ہوئی ہیں سیز فائر نافذ الامر ہوتے ہی فلسطینیوں نے گزہ کی سڑکوں پر آ کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے ہیں اسرائیل اور ہماس دونوں نے اس تنازے میں اپنی اپنی فتح کا دعویٰ کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ جنگ بندی ترقی کے لیے حقیقی موقع فراہم کرے گی سیز فائر کے اعلان سے قبل اور لڑائی کے آخرے روز یعنی جمعرات کو اسرائیل نے گزہ کے شمال میں سو سے زائد وضائی حملے کیے جس کے جواب میں ہماس کے جانب سے بھی راکٹ فائر کیے گئے اسرائیل اور ہماس میں کئی روز تک جاری رہنے والی کشیدگی کے دس مئی کو باقاعدہ لڑائی کا آگاز ہوا یہ کشیدگی مشرق بیت المقدس میں اسرائیل کی جانب سے چن فلسطینی خاندانوں کو بے دخل کرنے کی کوششوں کے بعد شروع ہوئی تھی لڑائی کے دوران اسرائیل کی جانب سے درجن و فضائی حملے کیے گئے جبکہ ہماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ فائر بھی کیے گئے ہماس کے زیرے کنٹرول وزارت سہید کے مطابق اس لڑائی میں گزہ میں کم از کم دو سو بتیس افراد ہلاک ہوئے ہیں جن میں سو سے زیادہ خواتین اور بچے شامل ہیں دوسرے جانب اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ گزہ میں ہلاک ہونے والوں میں کم از کم ایک سو پچاس عسکریت پسند بھی شامل ہیں ہماس نے اپنے کارکنوں کی ہلاکتوں کی آداد اور شمار جاری نہیں کیے اسرائیلی وزارت سہید کا کہنا ہے کہ ہماس کے جانب سے کیے گئے حملوں میں دو بچوں سمیت 12 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں